اگر ہم کسی سے وعدہ کریں تو اسے پورا بھی کریں کیونکہ اسے ہم سے ہی امید ہوتی ہے کہ میں نے اس انسان سے پرامس کیا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوگا میرے مشکل سوے میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا میں اسے ایک آواز دوں گا یہ جوڑا چلا آئے گا کیونکہ اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا اور ہمیں بھی اس کے وعدے پر پورے کھڑے اترنا چاہئے اسے دوخہ نہیں دینا چاہئے اس کے ساتھ ہی کھڑے ہونا چاہئے کیونکہ ہمارے من میں بھی ہوتا ہے کہ میں نے اس سے وعدہ لیا ہے کہ یہ میرے ہر سکدک میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا اور میرے مشکل وقت میں بھی میرے ساتھ ہوگا اگر آپ ہی چاہتے ہیں تو وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا دوست میرے ساتھ کھڑا ہو اور میرے مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑا ہو اور جو اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا وہ پورا کرے یہ صحیح ہے پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوخہ دے دیتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا تمہیں آسے چلے جاؤ اس جس سن کر آپ کو برا ضرور لگے گا پر یہی سچ ہے کہ لوگ صرف دکھاوے کے ہی ڈھونگ کرتے ہیں باتوں سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ مجھ پہ وعدہ کرو کہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا میں آپ کی ہر مشکل کھڑی میں آپ کے ساتھ ہوں گا پر وہ تو جھوٹے ہی ان کے وعدے ہوتے ہیں جو ہم سچے مان لیتے ہیں اگر ہمیں وعدہ کرنا چاہیے اگر ہمیں وعدہ لینے چاہیے تو اپنوں سے لینے چاہیے اپنے ماتا پتہ سے اپنے بھائی بہن سے ہزبنڈ بھائی کو ایک دوسرے سب سے وعدہ لینے چاہیے کیونکہ یہی ہی سب سے کلوس ریلیشن ہوتا ہے جو وعدے کرنے کے لائک ہوتا ہے جو پرومس کے لائک ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں جو ہمارے سکھ دکھ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہماری پروپم کو سمجھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں اور یہی ہی سول کر سکتے ہیں اگر ہم ایسا مان لیں تو ہمیں دوسروں کے ساتھ وعدے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ ہمارے اپنے ساتھ ہیں اور ہمیں پورا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یہی ہی وعدے کے لائک ہے اور کوئی دنیا میں کوئی ہے نہیں ہے پر اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم خود پرامیس کریں اپنے مند سے پرامیس کریں کہ ہم اپنی مشکل کا حل خود ڈونڈیں گے ہم اپنا کام خود کریں گے جو بھی مشکل ہے اس کا حل ڈونڈیں گے کیونکہ ہم اپنے اندر کمٹمنٹ کر لیں کہ ہم نے اپنے پرامیس کو اپنے وعدے کو اپنے اندر رکھنا ہے اور ہمیں جو بھی کام ہوگی جو بھی مشکل ہوگا ہمیں اس کا حل خود ڈونڈا ہے دوسروں کو سہارا نہیں لینا کیونکہ دوسرے سہارا نہیں دیتے بلکہ اور مشکل میں ڈانٹ دیتے ہیں آپ ان کو کہوں گے مجھے آپ پہ بھروسہ تھا میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ میرا کام کریں گے آپ نے تو مجھے دوکھائی دے دیا وہ تو اتنا ہی کہے گا بھائیہ تمہاری گلتی ہے کہ تم نے مجھ پہ بھروسہ کیا میں نے تو نہیں تمہیں کہا تھا کہ تم مجھ پہ بھروسہ کرو اس وقت آپ کیا کہیں گے اس کو کہ بھائی مجھ سے گلتی ہو گئی یہی کہیں گے نا پر اگر آپ اپنے اندر کتنا کانفیڈنس رکھ لیں کہ مجھے اپنے آپ پہ بھروسہ ہے میں خود اپنا کام کر سکتا ہوں اور جو بھی مشکل آئے گی اس کا حل میں کھل ڈھونڈ سکتا ہوں تو کوئی کسے پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کسی کو پرامیس لینے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو ہوگا میں خود پرامیس اپنے اندر سے ہی کر سکتا ہوں اپنے مند سے ہی کر سکتا ہوں کہ میں ہر کام خود کر سکتا ہوں اور ہر مشکل کا حل کھل ڈھونڈ سکتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی سے پرامیس لیں جو آپ کے ساتھ ہو آپ کی ہر مشکل میں ساتھ ہو تو وہ ہے عشور عشور سب سے بڑا ہوتا ہے جو وعدہ پکا نبھاتا ہے اور کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں تمہاری مشکل میں نہیں آوں گا وہ اپنے وعدے کا پکا ہوتا ہے اور آپ بھی اس کے ساتھ لائل ہوں تو وہ آپ کی ہر مشکل آسان کر دے گا اگر آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے کوئی بھی گشت آتا ہے تو آپ عشور کے پاس جائیں آپ کہیں کہ مجھے آپ پر ہی وشواش ہے کہ آپ ہی میری مشکل کا حل نکالیں گے آپ ہی مجھے اس مشکل گڑی سے دور نکالیں گے تو وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا کیونکہ اسے آپ پر وشواش ہے اور آپ کو اس پر پورا وشواش ہے کہ آپ اس پر ہی وشواش کر رہے ہیں آپ کسی اور پر وشواش نہیں کر رہے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ یہ مجھ پر وشواش کرتا ہے کہ دنیا والوں پر وشواش کرتا ہے کہ لوگوں پر وشواش کرتا ہے بھگوان بھی ہماری پرکھیا لیتا ہے اگر ہم اس پرکھیا میں پاس ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہنگ سنگ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسے میرے اوپر پورا وشواش ہے اور میں اس پر آنے والی ہر دکھ تکلیف کو دور کروں گا اس کا حل کروں گا کوئی نہ کوئی سلیوشن نکالوں گا کیونکہ اشور ہی ایک ہی مارک درشن ہے جو ہمارے ساتھ ہے جسے ہم ہم اس پر بھروسہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں اور ہم اس سے اپنے وعدوں پر بھی کھرے اتر سکتے ہیں کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرا بندہ ہر مشکل میں مجھے یاد کرتا ہے مجھے ہی بلاتا ہے اور کہتا ہے مگوان مجھے تجھ پر ہی بھروسہ ہے میں نے تیرے ساتھ ہی باتا کیا ہے کہ تُو میرے ساتھ ہوگا میری مشکل گھڑی میں میرے ساتھ ہوگا لیں آج مجھے تیری ضرورت ہے میری مشکل کو حل کرو بھگوان آپ میرے ساتھ ہو آپ اگر بھگوان کے ساتھ وعدہ کر لیں گے تو آپ کبھی بھی زندگی میں دکھی نہیں ہوں گے کوئی آپ کو دکھ نہیں آئے گا اگر بچے اپنے ماتا پتا سے وعدہ کریں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ہر دکھ تکلیف میں آپ کے ساتھ ہیں تو کسی ماتا پتا کو یہ سوچ کر نہیں رہنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے بچوں پر بھروسہ کیا تھا وہ آج ہمیں اس طرح سے بول رہے ہیں اس طرح سے ہمارے ساتھ بہیو کر رہے ہیں کیونکہ بچوں کی امید ہی ان کے ماں باپ ہوتے ہیں اور ماں باپ کی امید بچے ہوتے ہیں کیونکہ ماں باپ کو بچوں پر بھروسہ ہوتا ہے وشواش ہوتا ہے اور بچوں کو ماں باپ پر ہی پرامس وشواش ہوتا ہے کیونکہ دونوں ایک دوسری ہشتہ پرامس کا ہوتا ہے بہت پکا پرامس ہوتا ہے ماباپ کا بچوں کے ساتھ اور بچوں کا ماباپ کے ساتھ کیونکہ انہوں نے ہی اپنے بچوں کے لیے اپنا جیون سارا بتایا ہوتا ہے ان کے سپنوں پورے کرنے کے لیے یہ رات دن ایک کر دیتے ہیں اور بچوں کو ایک ایک چیز ان کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں کیونکہ پرامس ہی ماباپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں کہ انہیں اچھا جیون دیں گے انہیں اچھی سکشہ دیں گے اور اچھا لائف سٹائل دیں گے اور بچے اگر اپنے ماں باپ سے پرومیس کریں کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے آپ کے ساتھ وقت بتائیں گے آپ کو خوش رکھیں گے کوئی بھی تکلیف ہوگی آپ کے ساتھ رہیں گے اگر ایسا ہو جائے تو ہمیں کسی دوسرے کے پرومیس کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہیں یہ سب سے بڑا پرومیس ہے اگر ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ہیں یہ بھی سب سے بڑا پرومیس ہے اور سب سے بڑا پرامس اگر ہم بھگوان سے کر لیں عشور سے کر لیں کہ عشور ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو نہیں مانتے اور ہم تیرے ساتھ ہی اپنا دکھ سکھ بانٹیں گے آپ تمہارے ساتھ ہی اپنی ہر پرابرم کا سلیوشن مانگنے آئیں گے تو دیکھنا آپ کو کسی دوسرے کی بروسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ کے مند میں پورا وشواش ہوگا کہ میرا بھگوان میرے ساتھ ہے مجھے کس پر وشواش کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میرا بھگوان ہی میں اس پر وشواش کرتا ہوں اور میں اسے ساتھ پرامس کرتا ہوں کہ وہ میں اس کے پاس اپنی ہر دکھ تکلیف لے کر جاؤں گا تو وہ ضرور حال نکالے گا کیونکہ مجھے اس پر پورا بروسہ ہے اور اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا تمہارے مشکل گھڑی میں تمہارے ساتھ ہوں گا اگر یہی ہمارے بچے کہیں کہ ممی پاپا اگر آپ کو کوئی بھی پرابرم آتی ہے کچھ بھی آپ کو دکھ تکلیف ہوتی ہے تو میں آپ کے ساتھ پرامس کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ کے ہر دکھ تکلیف کو دور کروں گا آپ کو خوش رکوں گا اور آپ کے ساتھ ہی اچھا سا بیہیو کروں گا آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تینکی